معاشرے کی اصلاح ایک مشکل کام ہے کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے کتنے صحابہ تابعی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا وِلَّا صبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ کچھ کہے نہیں صبر کا معنی یہ کہ آپ ہر حال میں اپنے پروگرام میں اٹھل رہے ہیں یہ صبر صبر کے معنی ہے ات تصبت علی الخیر ابن منظور افریقی نے لسان میں لکھائے صبر کا معنی ہے ات تصبت علی الخیر خیر کے کام پر جم جاتا ایسے ایک مثال دیتا ہوں کہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دیر اسمیل خان سکول میں پڑھتے تھے چھوٹے بچے تھے میڈل کے آٹھوی جماعت میں تھے ساتھوی جماعت میں تھے خوبصورت تھے موٹے تازے صحت مند سکول کا جو ایڈ ماسٹر تھا کوئی انگریز ان کا واقع تھا جو ڈائریکٹر تعلیم ہوگا صوبے کا وہ سکول آیا ایڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ دوستی تھی تو ان سے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں کہ میں فلاں مضمون پڑھاتا ہوں کہ آپ کے لڑکوں سے امجان لیتا ہوں کلاس میں آکے دیکھا تو ایک تھالے بیلم حسین جمیل اٹھا کٹھا حضرت بہت سہت مند ہے بیٹھے ہو گئے دوست سے پوچھا بیٹھے آپ پڑھ کر کے کیا کریں گے کہ آپ کو یہاں سے نکالوں گا کہا کہاں سے کہا ہندوستان سے آپ تو برطانیہ کے ہیں آپ یہاں کیوں آئے حکومت کر رہا ہے یہ ہمارا ملک ہے تو وہ افسر انگریز نے ایڈ ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں ان کو اس نے کہاں پہلی مرتبہ سنا ہے میں ٹھیک کر دوں گا اس کو خیال نہ کریں آپ مارے وارے نہیں وہ جا کے دفتر میں بٹھایا اور ایڈ ماسٹر صاحب کی پسی نہیں کر رہا ہے کہ مسئیبت ہو گئی ہے اس کے مفتی صاحب کے پاس بایا ہے چوٹا بچہ تھا ان کو کہا بیٹھے اس طرح نہیں کہتے ان کے اختیار میں ہمارا سب کچھ ہے یہ جب چاہے ہم سب کو سزائے موت دے ملک ان کا ہے حکومت ان کی ہے یہ تو ہمارے مفت سے نہیں یہ نہ ہوتے تھے یہ کارخانے یہ مل یہ روڈ یہ سڑھے کچھ بھی نہیں تھا ایسا نہیں کہتے مفتی صاحب بینچ پر بیٹھے بیٹھے چھپ چاپ سر جھکھایا ہوئے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ سمجھ گیا تو ایڈ ماسٹر صاحب ان کو دوبارہ لے آئے کہ اب آپ سوال کریں تو انہوں نے پوچھا کہ پڑھ کر کے کیا کرو گے کہا آپ کو اور ایڈ ماسٹر صاحب کو یہاں سے نکالو گا کہا ایڈ ماسٹر صاحب اور آپ دونوں کو یہاں سے نکالنا ہے تو انگریز بڑے کچھ بھی تھے لیکن دنیا کے انبار سے سمجھدار لوگے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سکال رکشت وظیفہ مہا نہ دیں گے یہ بڑا ہو کر کہ کوئی چیز بنے گا کیونکہ ابھی اتنی تھوڑی عمر میں اس میں استقلال ہے استقامت ہے التصبت علالخیر بات پر جم جانا اب ذرا سی تکلیفہ آئی لوگ جہاد سے بھی پیدا آ رہے مجاہدین سے بھی ڈر گئے وہاں کیا مسئیبت ہو گیا رہنے تو ایک ہی لکو پکوے چند پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا توبہ توبہ یہ بات صحیح نہیں ہاں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں اس درمیان میں کہ حالات کو دیکھ کر جہاد کا رخ تبدیل ہوگا کیا جہاد جب آگے پڑھتا ہے تو ہر جگہ آسانیہ اور سہولت ہے اور برکت ہے جہاد جب رخ جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے بعمر تکوین پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جتنے لوگ شریع کی جہاد ہوں انہیں تکلیف ہو جائے ان کے حضائم پختہ ہوتے لیکن اسباب کمزور پڑھ جاتا ہے ان کا رختار رک جاتا ہے ان کی دانگیں لڑکڑا جائے یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے مسلمانوں کا اور ایراد کے مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا لیکن اپنے ایرادے اور عظم سے ایک انچ پیچھے نہیں گئے ایک انچ پہلے سے زیادہ سرگرم اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ ان کو پورے عالم میں فتوحات تصیب فرمائے جیسے کہ اس کا وعدہ ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعد ولیکن اکثر الناس لائے آدم صلوہ عزیز یہ بات بھی یاد رکھے کہ تنظیموں میں یا جماعات میں بھی مسلحت اور حکمت کار فرما رہنا چاہیے ایک جیسی حالت ہمیشہ نہیں ہوتی جناب رسول اللہ صلو اللہ وسلم پر سورة فرقان کی آیت وچاہد بھی جہاداں کبیرا کہ ان کے ساتھ زبردست جہاد کرے بل اتفاق مکم و کررمہ میں نازل یہ آیت سورة فرقان کی یہ مکم و کررمہ میں نازل بل اتفاق ایک قول بھی اس کے حلاف نہیں مگر مکم و کررمہ میں آپ کا طریق انداز بلکل علاہ دار معلوم ہوا کہ بڑے مقصد کے لیے تیاری کرنا اور اس میں مسلحت اور حکمت اختیار کرنا یہ بھی جہاد کا ایک مرحلہ ہے یہ بھی جہاد کا مرحلہ ہے ویٹنام نے امریکہ کی پٹائی لگائی اور ایسی لگائی ان کے سارے شہر اجار دی کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے پاس ان کے گھروں سے کھانے کے سامان اٹھا کے لے گا سب خطہ دو سو بارہ سال کے بعد امریکہ نے بدلے لیا ہے دو سو بارہ سال انتظار کیا ہے ٹھین دو سو سال پورا ہونے کے بعد جب بارہ سال خطب ہوا امریکہ نے ایٹنام پر عملے دے گیا اور تس نس کر دیا اس کو وجود خطب در دے گیا اجلت بے وقت یہ دین کا مقتضا نہیں یہ قرآن کریم اور جہاد کے آیات اور حادیث سے بے خبری ہاں جو بڑے اور اکابر فیصلہ کرتے ہیں میں اس وقت اس پر زیادہ بات نہیں کرتا ہم تو مبادی علوم میں چل رہے ہیں صرف ایک بات عرض کرتے ہوں کہ آپ آیت کو دیکھیں وَمَا كَانَ الْمُمِنُونَ شکست مکمل اس وقت ہوگی جب مدرس سے بند ہوں گے اس لئے امریکہ مختلف چالوں سے اپنے بغل بچوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مدرس سے بند کر جب مدرس سے ہوں گے تو اس میں اثار اور طلبہ ہوتے ہیں اور ان میں ایمان ہوتا ہے ایمان کے ساتھ جہاد کا جذبہ اور جوش ضروری ہے کون اس کا منکر لیکن جہاد صرف مار بھار تو نہیں کہتے اس کو تو لوٹ کسوٹ غارت بغاوت کہتے ہیں جہاد نام ہے اعلیٰ کلمت اللہ احقاق الحق اور ابتال الباطل افضل الجہاد کلمت حق اند سلطان انجائر یہ دیکھ افضل الجہاد بروق صحیح بات کرنا یہ جہاد مسلمانوں کو نقصان سے بچا رہا کہ نہ حق ان کا خون گر رہا ہے بلا وجہ مارے جا رہے ہیں اس وقت حکمت عملی اور مسلحت دین دوسرے طرز کی اس کو اختیار کرنا بھی این جہاد سلطان عبد المجید خان کو انگریز نے کہا نام سنو سلطان عبد المجید خان سلطان عبد المجید خان کے والد بہت بڑے مسلمان بادشاہ ترکیہ کے حرمین شریفین بھی انہی کی نگرانی میں تھی اس کو انگریز نے کہا یہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں سلطان عبد المجید خان نے کہا کیونکہ تم آخری پیغمبر اور ان کے نبوت کے من کے روحے اسی لئے تمہارے خلاف کہا ہم تمہارے خلاف کیوں نہیں سلطان نے کہا اس لئے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لگتے ہمارے خلاف آپ کیوں ہوں تو انگریز ہس پڑا انگریز نے سلطان عبد المجید خان کو کہا کہ یہ مو میں کتنے دانتے بتیس اتنی تعداد میں ہمارے بلکے اور مو میں کیا چیزیں ایک اتنی سی زبان ہے گوش کا لوتڑا اتلا چھوٹا یہ مسلمان سمجھ نہیں تو سلطان عبد المجید خان حس پڑا اور انہوں نے کہا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بتیس کے بتیس دانت نہیں ہوتے لیکن زبان پھر بھی رہی کہ یہ بتیس کے بتیس تیس کاٹنے والدان یہ نہیں رہیں لیکن زبان کا میشے رہ دی خود تو کبھی نہیں گز کہ ہم اس طرح پوری کہنات کی روح ہے ہم رہیں گے تو مٹ جاؤ گے فنا ہو جاؤ گا کیونکہ عطلی مار لگا دی اس کو صحیح مانو گے